بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہاں تلاش کرتی میرے ساتھ ایک اور جان بھی تھی میرا نو مہینے کا چھوٹا بھائی جس کا نام افضل تھا بیسے تو وہ سو رہا تھا لیکن اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی اسے بھی اٹھا لیا آدھی رات کو سڑکوں پہ پھر رہی تھی اور بار بار آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کیونکہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا وقت آ جائے گا مجھے پتا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی زفر کہاں گیا ہوگا پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا میں اس کے پیچھے ہی جا رہی تھی اور ہمارے محلے میں ہی تھا وہ قبرستان جہاں پر ہمارے باپ کو دفنا دیا گیا تھا اور ہم لوگ یتیم ہو گئے تھے میں نے اس طرف دیکھا اور مجھے قبرستان دور سے نظر آ گیا وہ کہتے ہیں نا کہ جب قبرستان میں آپ کا کوئی اپنا مدفن ہو تو پھر قبرستان سے ڈر نہیں لگتا مجھے بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا میں آگے پڑھ گئی اور سامنے دیکھا تو زفر اببہ کی قبر پہ بیٹھا تھا اور بری طرح سے رو رہا تھا پورے دن کے شکفے شکایتیں ان کو سنا رہا تھا اور یہ دیکھر ایسا لگا کہ جیسے گلے میں کوئی آنسوں کی پھانس اٹک گئی ہے دل کرتا تھا کہ ہم تینوں کی بھی جان نکل جائے اببہ کی قبر پہ ہی پڑے پڑے ہم بھی مر جائیں روتے روتے کہہ رہا تھا کہ اببہ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا ہمیں کوئی روٹی نہیں دیتا اور ہم دو دن سے بھوکے ہیں چھوٹا افصل تو رو رو کر پانی پی کر سو گیا آپی اس پیٹے میں بھوک سے بہت درد ہو رہا ہے کچھ کرو نہ اببہ ابھی ہم بری طرح سے رو رہے تھے جب ہمیں ایسے لگا کہ کسی نے ہمارے کندے پہ ہاتھ رکھا اور جب پلٹ کر دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی لیکن ساتھ ہی میں سجدے میں گر گئی اور زفر بھی اس طرف لبکا کیونکہ ہمارے سامنے ہمارا میری عمر سترہ سال تھی اور مجھے یاد ہے کہ میری ماں جب ہمارے چھوٹے بھائی کو جنم دے رہی تھی تو اس کے بعد وہ واپس کھرنے آئی تھی میرے ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام زفر تھا وہ پانچ سال کا تھا اور میری ماں کے ہاں پھر سے ولادت ہونے والی تھی وہ ان کو ہسپتال لے گئے اور یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ایک اور چھوٹا بھائی اس دنیا میں آیا ہے اس کو لاکر میری گود میں ڈال دیا کہ میں اس کو سنبھالوں اور میں اچھی بھلی بڑی تھی میں سنبھال بھی سکتی تھی لیکن اس کے بعد سے میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا لیکن اس کے بعد سے میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا میری ماں کہاں گئی کیا ہوا مجھے نہیں بتایا گیا یہی بتایا گیا کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے پر مجھے وہ دن یاد نہیں تھا جب میری ماں اس دنیا سے گئی تھی ہم لوگ جوئنٹ فیملی میں رہتے تھے میرے بابا اس خاندان کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی میری ماں کی بارے میں اس گھر میں کوئی بھی اچھا نہیں بولتا تھا ایسی تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا اور اگر کوئی بولتا تو صرف اتنا ہی کہتا کہ وہ جو سلمہ تھی اس جیسی بیٹی کوئی کسی کو نہ دے میرا بابی چپ کر کے یہ باتیں سنتا رہتا تھا لیکن جب رات ہوتی تو میرے بابا روتے تھے جس دن میری ماں کو کچھ برا کہا جاتا اس دن بابا کی طبیت خراب ہو جاتی میں نے ایک دن اپنے باب سے پوچھا کہ ماں کہاں چلی گئی تو بابا نے کہا کہ پتا نہیں میرا سب سے چھوٹا بھائی افصل دو مہینے کا تھا پس بچے پیدا کر کے بیٹھ جاتی تھی اور تو بھی ایسی ہے میرا باپ محنت مزدوری کرتا تھا پہلے میرے باپ کی بہت اچھی نوکری تھی وہ سرکاری نوکری کرتے تھے اور انہوں نے اپنی نوکری سے یہ گھر بنایا تھا نہیں تو یہ لوگ قرائے پہ گھر پہ رہتے تھے اب یہ گھر میرے باپ کا تھا یہاں پر اس کے چار بھائی اور دادہ دادی رہتے تھے چاچو چاچیاں اور ان کے بچے اس گھر میں عیش کر رہے تھے لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ گھر میرے باپ نے بنایا ہے اور جس نے ان کو گھر بنا کر دیا اسی کے ساتھ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے پھر میرے باپ کی نوکری کسی سرکاری وجہ سے ختم ہو گئی اور اب میرا باپ محنت مزدوری کرنے لگا گھر میں کھانا پکتا تو ہمیں کھانے کے لیے کوئی نہیں بلاتا تھا پھر باکیوں کی پلیٹوں سے بچاوہ کھانا نکال کر ہمیں دے دیا جاتا پہلے تو مجھے اس بارے میں پتہ نہیں تھا لیکن جب پتہ چلے تو اس کی بات بھی کچھ نہیں بچاوہ کھانا نکال کر ہمیں دے دیا جاتا پہلے تو مجھے اس بارے میں پتہ نہیں تھا لیکن جب پتہ چلا تو اس کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکی کیونکہ جو ملتا تھا وہ کھانا ہوتا تھا پر جب رات ہوتی تو بابا ہمارے لئے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے تھے چاہے ایک ایک کیلہ ہی کیوں نہ لے کر آئے ہم لوگ وہ کھا کر خوش ہو جاتے افصل کو تین چار مہینے تو ڈبے کا دودھ پلائیا پر اس کے بعد بابا نے کہا کہ اب میرے پاس اس کا دودھ خریدنے کے پیسے نہیں ہے اب کیا کریں زفر کے پرانے کپڑے اور کچھ زمان پڑا تھا وہی استعمال کر کے میں افصل کو سنبھال لیا کرتی تھی لیکن اس کو پیٹ تو بھرنا تھا اب اس کو کیا کھلایا جاتا ابھی تو اس کی دودھ پینے کی ہی عمرت تھی بابا کبھی کبھی کھلا خوشک دودھ لے آتے اور کہتے کہ پانے میں بس اتنا ڈالو کہ اس کا پیٹ بھر جائے اس طرح کا دودھ پینے سے وہ ہمیشہ ہی بیمار رہتا تھا بار بار اس کو موشن لگ جاتے نہیں تھا بابا میرے ساتھ رات کو اس کو سنبھال لے میں مدد کرتے اور وہ ساری رات روتا تھا چیختا تھا اور میری دادی کہتی کہ اس بچے کی وجہ سے ہم سب نہیں سو پاتے اس کا کچھ کرتا کیوں نہیں کیا کہنا چاہتی تھی وہ ہم کیا کرتے اس چھوٹے بچے کا جس چھوٹے بچے کی ماں ہی اس دنیا سے جا چکی ہو وہ بھلاک کس طرح سے سنبھلے گا ظاہر ہے عدود پیتا بچہ تھا اسے اپنی ماں کی ضرورت تھی میں اس کی بہن تھی میں اس سے سنبھال رہی تھی لیکن میں اس کی ماں تو نہیں تھی نا ایک دن میرے بابا کا ایک دوست آیا اور اس نے کہا کہ دیکھ تیری حالت بہت بری ہے اس نے ہمیں کچھ بیسی دی اور ایک بہت اچھا مشورہ پہ دیا اس نے میرے بابا سے کہا کہ یہ گھر تیرا ہے اور بہت بڑا گھر ہے تو انہیں بڑی مشکل سے محنت کر کے یہ گھر بنایا ہے تو ایک کام کر کے اپنے گھر والوں کو کہہ کہ یہاں سے نکل جائیں اپنے ماں باپ کو رکھ لے لیکن اور والوں کو کہہ کہ یہاں سے نکل جائیں اپنے ماں باپ کو رکھ لے لیکن اپنے ان چار شادی شدہ بھائیوں کو اس گھر سے نکال دے آدھا گھر کرائے پہ دے دی اس گھرائے سے تیرا گھر چلتا رہے گا اور باقی گھر میں تو خود رہ میرے باپ نے کہا کہ تیرا مشورہ بہت اچھا ہے اس گھر میں نہ تو میرے بجوں کا کوئی خیال کرتا ہے نہ ہی میری کوئی عزت کرتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جس پہ احسان کروں اس کے شر سے ڈرو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے لیکن میں ان کو یہاں سے کیسے نکالوں یہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے میرے باپ نے یہ بات گھر والوں سے نہیں کی پر ایک دن ان کو عصہ آ گیا اور انہوں نے یہ بات کر دی تو سب لوگ ایسے میرے باپ پر چھپٹے کے جیسے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے کہ تو ہمیں یہاں سے نکالے گا ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے ایک تو تو بد کردار بیوی لے کر آیا اس نے تیرے سر پہ تین بچے ڈال دی اور اب وہ خود اس دنیا سے چلی گئی ہر کام سے آزاد رکھا ہوا ہے اور تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جب گھر میں باپ تھا تو کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تجھے اس گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن واقعی وہ لوگ ایسے بولتے تھے تھوڑا سب ہی احسان نہیں مانتے تھے بابا کو ماں سے بہت محبت تھی بہت زیادہ وہ ان سے بہت پیار کرتے تھے میری ماں بہت خوبصورت تھی میری ماں کی آنکھیں نیلے رنگی تھی اور وہ ایک دبلی پتلی سی خاتون تھی بہت اچھی تھی اور ہمارا اتنا خیال رکھتی تھی ہمارے موں میں پہلے نوالا ڈالتی خود بات میں کھاتی اس دنیا سے چلی گئی شاید یہ وجہ بھی تھی اور اپنے گھر والوں کے رویہ دیکھ کے بابا اتنے پریشان رہنے لگے کہ وہ بیمار ہو گئے ان کو ایک عجیب سی خانسی لگی ہوئی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی وہ ہر ٹائم خانستے رہتے اور میں انہوں نے کہتی کہ آپ دوائی کھالیں تو کہتے کہ ہاں میں نے کھالی کھالی ہوگی میں تو اپنے بھائیوں میں الجی ہوئی تھی افضل کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کتنا برا ہوا لیکن زفر بار پر پوچھتا ماما کہاں ہے ماما کدھر گئی ہم اسے کہتے کہ ماما باہر کے ملک گئی ہیں اور وہاں سے واپس آ جائیں گی تو تمہارے لیے ریموٹ کنٹرول گاڑی لے کر آئیں گی لیکن شاید اب اسے بھی پتہ چل گیا کہ مجھ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور مجھے باتیں سنائی جا رہی ہیں اصل میں ایسا کچھ نہیں ابھی تو اپنی ماں کی موت کو پتہ نہیں ہم لوگ کتنا روئے تھے آنکھوں سے آنسوں بھی خوشک نہیں تھے ہر وقت روتے رہتے تھے جب مجھ سے چھوٹے بھائی پوچھتے کہ ماما کہاں ہے تو میرے آنکھوں میں آنسوں آ جاتے پھر وہ پوچھتے کہ رو کیوں رہی ہو تو میں کہتی کہ مجھے بھی ماما کی یاد آ رہی ہے لیکن وہ آ جائیں گی بابا بہت زیادہ بیمار رہنے لگے اور کمزور ہو گئے ایک رات ایسا ہوا کہ وہ اپنے لگے اور کمزور ہو گئے ایک رات ایسا ہوا کہ وہ اپنے بسر پر سوئے اور سونے سے پہلے مجھے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ بیٹا مجھے پتا ہے کہ تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو ابھی اتنی بھی بڑی نہیں تھی کہ دو دو بھائیوں کی ذمہ داری تجھ بھی پڑ گئی لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ان بچوں کے علاوہ تیرا کوئی بھی نہیں ہے میرے گھر والوں سے کوئی امید نہ رکھنا میں نے کہا کہ کیوں بابا آپ بھی ہمیں چھوٹ کے جا رہے ہو تو اس نے کہا کہ نہیں میں کہیں نہیں جا رہا لیکن یاد رکھنا کہ اگر میں کہیں چلا بھی گیا تو دو نے اپنے بھائیوں کا بہت خیال رکھنا ہے ان کو کسی کے حوالے نہیں کرنا کسی کی امید اور کسی کی آس پہ نہیں چھوڑنا بابا نے میرے ہاتھ میں ایک چابی پکڑائی اور میں نے کہا کہ بابا یہ کیا ہے تو کہنے لگے کہ یہ چھوٹا سکھڑ ہے جب میں نے خریدا تھا اور سوچا کہ یہاں پر دکان بناؤں گا لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور ہمیں ان لوگوں نے گھر میں گھزنے نہیں دیا تھا تو ہم لوگ اسی گھر میں رہتے تھے میں نے اور تیری ماں نے وہاں پہ چار سال گزارے تھے تو بھی وہیں پہ پیدا ہوئی تھی پھر میری سرکاری نوکری لگ گئی تو یہ لوگ ہمیں خود اس گھر میں لے آئے میں نے محنت کی اور اپنی نوکری سے یہی گھر ان کے لئے خرید لیا لیکن اب اس گھر میں نہ تم لوگوں کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی میری اس لئے اگر کبھی کچھ بھی ہو جائے تو اس چھوٹے گھر میں چلی جانا انہوں نے مجھے اس گھر کا پتہ بھی بتا دیا لیکن پتہ نہیں وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے تھے کہنے لگے کہ یہ دنیا بڑی بڑی ہے بیٹا کسی پہ بھی بھروسہ نہ کرنا میں نے کہا کہ بلکل آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گی انہوں نے کہا تو میری بہادر بیٹی ہے نا اور بولتے بولتے سو گئے جب وہ سو گئے تو میں نے زفر پہ کمبل کروایا وہ بھی سو رہا تھا اور پھر افزل کو گود میں اٹھا کر ادھر ادھر پھڑنے لگی کیونکہ وہ سو گئے تو میں نے زفر پہ کمبل کروایا وہ بھی سو رہا تھا اور پھر افزل کو گود میں اٹھا کر ادھر ادھر پھڑنے لگی کیونکہ وہ اسی طرح سوتا تھا بیچ رات کہیں میری بھی آنکھ لگ گئی کیونکہ افزل بھی سو گیا لیکن جب صبح اٹھے اور بابا کو جگہ رہی تھی تو پتہ چلا کہ وہ تو اس دنیا سے جا چکے تھے میں نے جب چیخیں ماری اور چیخنا چلانا شروع کیا تو میری دادی نے کہا کہ کیا ہو گیا تو صبح صبح نحوسر ڈال رہی ہے میں نے کہا کہ بابا نہیں اٹھ رہے انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اٹھ رہا تیرا باپ جب وہ کمرے میں آئی اور دیکھا کہ میرا باپ اس دنیا سے جا چکا تھا تو وہ بھی حیران رہ گئی ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے گھر میں فوت کی والا محول بن گیا لوگ آنے لگے اور میری دادی سب کو قصے سنانے لگی کہ جب سے اس کی بیوی گئی ہے یہ نشے پر لگ گیا تھا اسی لیے اس دنیا سے چلا گیا جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا بیمار کر دیا تھا جب کچھ لوگ افسوس کرنے آ رہے تھے تو ایک عورت نے عجیب سی بات کی اس نے کہا کہ لیکن یہ گھر تو تمہارے بڑے بیٹے اور اس کی اولاد کا ہی تھا نا اب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو ابھی یہ گھر کا کیا ہوگا تو میری دادی کہنے لگی کہ گھر تو ہمارا ہے اس نے کہا کہ اس کی بیوی نے اپنا زیور بھی تو تمہارے پاس رکھوایا تھا اس کا کیا کروگے تو کہنے لگی کہ وہ بھی میرا ہے اور اس کو کہاں دے دوں یہ تو چھوٹی لڑکی ہے یہ کیا کرے گی اس زیور کا مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارے سارے بچے کچھ مال پہ ہمارے رشتہ داروں نے بھوکے کتوں کی طرح حملہ کر دیا بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے ہم لوگ یوتیم ہو گئے اور میرے دل میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کچھ کر سکتی دل تو کرتا تھا کہ خود بھی کچھ کھا لوں اور بھائی کو بھی کھلا دوں لیکن بابا سے وعدہ کیا تھا کہ ان کا خیال کروں گی گھر والوں نے تو ہمیں دو دن سے کھانا بھی نہیں پوچھا تھا افزل کا دودھ بھی ختم ہو گیا میری پاس پیسے بھی نہیں تھے پھر میرے ایک چاچو نے دودھ لاکھ ہی دے دیا لیکن میری دادی نے کہا کہ سارے گھر کے کام تجھے کرنے پڑیں گے اور گھر میں جو نوکرانی رکھی ہوئی تھی اس کو چھوٹی دے دی میں نے کہا کہ افزل بہت چھوٹا ہے دادی صرف نو مہینے کا ہے میں اس کے ساتھ کیسے کام کروں گی اگر آپ اس کو پکڑ لیں تو کہنے لگی کہ میں اس کو نہیں پکڑوں گی ایک تو تو اس کو پیمپر نہیں پہناتی میرے کپڑے پلیت کروائے گی میں نے کہا کہ پیمپر پھر منگوا دیں تو آپ کے کپڑے بھی صاف رہیں گے تو کہنے لگے کہ اچھا اب اس کے پیمپر کا خرچہ بھی ہم لوگ اٹھائیں پہلے دودھ لاکھی دیا وہ کم ہے میں افزل کو گود میں اٹھا کے سارے گھر کے کام کرتی تھی میں نے بچے کو گود میں اٹھا کے کپڑے بھی دھوئے بچے کو گود میں اٹھا کے برطن بھی دھوئے کپڑے اس طریقے بھی کیے یہ سننے میں شاید اتنا مشکل نہیں لگتا لیکن بہت ہی محنت مزدوری والا محول بن گیا تھا میرا اپنے بھائیوں کو دو وقت کی روٹی ان کی اپنے ہی گھر میں دلوانا میرے لیے ایک جنگ بن گئی تھی اگر میرے سے کسی دن غلطی ہو جاتی تو وہ لوگ مجھے کھانا نہیں دیتے ایک دن رات کو زفر کہنے لگا کہ بابا کہا ہے تو میں نے کہا کہ جہاں ماما گئی تھی نا بابا بھی ادھر چلے گئے لیکن وہ دونوں ایک ساتھ واپس آئیں گے زفر نے کہا کہ تم چھوٹ بولتی ہو ماما مر گئی ہے اور بابا بھی مر گئے ہیں میں نے دیکھا انہوں نے بابا کو مٹی میں ڈال دیا میں جا رہا ہوں بابا کے پاس میں حیران رہ گئی کہ میرا چھوٹا سبھائی آج کے ایسی بڑی بڑی بات دے کر رہا تھا شاید وہ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا میں اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میری بات سنو ایسا کچھ بھی نہیں لیکن وہ بھاگ اٹھا اور وہ سیدھا قبرستان میں چلا گیا قبرستان یہاں سے دور نہیں تھا میں نے بھی گود میں افصل کو اٹھا رکھا تھا اور اسے تو بابا کی قبر کا بھی پتا تھا وہ وہاں پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا میں بھی رونے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد ہماری آوازیں سن کے گورکن وہاں آ گیا میں نے کہا کہ بچوں کیا کر رہے ہو یہاں پہ میں نے کہا کہ یہ ہمارے بابا ہیں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو وہ بھی رنجیدہ ہو گیا اس نے کہا کہ دیکھو وہ تو چلا گیا اور واپس نہیں آئے گا لیکن رات کے ٹائم تم اس طرح قبرستان میں آنا مناسب نہیں ہے تم لوگ چلے جو یہاں سے گھر کہاں ہے تمہارا میں نے کہا کہ قریب ہی ہے وہ پھر ہمیں گھر تک چھوڑنے کے لیے آیا اور وہاں سے واپس چلا گیا ہماری حالت بہت بری ہو گئی تھی ہمارے پاس کھانے کو وہ ہی ہوتا تھا جو لوگ دیتے تھے اور نہیں دیتے تھے تو ہم بھوکے بیٹے رہتے تھے افصل بھوک سے روتا تھا اور چیختا تھا چلاتا تھا میں آسمان کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے کوئی تو ہوگا جو ہماری مدد کرنے والا ابھی یہی سب کچھ چل رہا تھا کہ جب ایک اور بری خبر میرے سر پہ ٹوٹ پڑی اور اس خبر نے مجھے بھی ایک ہی پل میں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنا ہے ایک دن میری دادی میرے کمرے میں آئی اور انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ کتنی گندی بو آ رہی ہے تم لوگوں کے کمرے سے یہیں پہ بچے کی پوٹیاں ساف کرتی اور یہیں پہ کپڑے پھینک دیتی ہو حد ہے بھائی میں تو حیران تھی کہ وہ آج میرے کمرے میں آکے سے گئی کہنے لگے کہ چل اس بچے کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے پکڑا دیا اور جا کے تیار ہو جاؤ ان کے ہاتھ میں جوڑا بھی تھا میں نے کہا کہ کس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ تو کہنے لگے کہ بس ہو جاؤ انہوں نے افضل کو مجھ سے پکڑ لیا اور دوسری چاچی کے بچے کا ایک پیمپر لے کے تھوڑی دیر کو اس کو پہنا دیا پہنا وہ چپ ہو گیا اس کا مطلب کہ وہ بچارہ اسی چیز سے پریشان رہتا تھا لیکن میرے پاس اس کے پیمپر خریدنے کے پیسے نہیں تھے جب میں تیار ہو کر باہر آئی تو میری چاچی نے مجھے تھوڑا میک اپ بھی کر دیا مجھے سمجھنے آ رہی تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو چاچی مجھے تیار کر رہی تھی اس کا نام لبنا تھا یہ کپڑے بھی اسی کے تھے اور اس نے میرے کانوں میں کانٹے بھی پہنا دیئے اور کہا کہ ہاں اچھی تو لگ رہی ہے شکل کی تو بری نہیں ہے ماں بھی اس کی بڑی خوبصورت تھی لیکن اپنی ماں جیسی نہ نکلے بس میری دادے نے کہا کہ اپنی ماں جیسی نکلے گی تو دوسرے دن واپس آ جائے گی پتہ نہیں وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے مجھے سمجھنے آ رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ گھر میں آ گئے ان کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا جو شکل سے ہی میرے باپ کی عمر سے بھی زیادہ گلگ رہا تھا جب انہوں نے مجھے کہا کہ چائے لے کے جاؤ تو میں سمجھ جو شکل سے ہی میرے باپ کی عمر سے بھی زیادہ گلگ رہا تھا جب انہوں نے مجھے کہا کہ چائے لے کے جاؤ تو میں سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے یہ لوگ میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تھے اور یہ جو آدمی تھا جس کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے تھے یہ میری چاچی لبنہ کا کوئی کزن تھا جو کہ ایک نشائی تھا اس کی پہلی بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی اسی لیے اس کی شادی مجھ سے کروانے کی باتیں ہو رہی تھی کیونکہ جب وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے تو مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کو لے کے جائیں گے تو اس کے ساتھ دو بچے بھی ہیں پھر ان کا کیا ہوگا تو میری دادی نے کہا کہ یہ جو زفر ہے اس کو تو ہم گھر میں رکھ لیں گے خود سے کھانے پینے والا کھیلتا رہے گا ادھر ادھر پڑا رہے گا کہیں نہ کہیں باقی یہ جو چھوٹا ہے اس کو دو تین سال اپنے پاس رکھ لینا پھر اس کو بھی ادھر چھوڑ دینا بچے پلی جاتے ہیں تو پل جائیں گے کواری ہے خوبصورت ہے پڑی لکھی ہوئی ہے میٹر کیا ہوا ہے اس نے رڑکے کی ماں کہنے لگی کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بچے والی بات بہت پڑی ہے تو میری دادی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا بھی تو چالیس سال کا ہے لڑکے اس کو سترہ سال کے مل رہی ہیں لینی ہے تو بولو نہیں تو نکلو یہاں سے لڑکے نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اسے لڑکا کہنا بھی نہیں چاہیے تھا وہ تو آدمی تھا میرے باپ کی عمر سے بھی زیادہ کا لگ رہا تھا اس نے کہا کہ بس مجھے تو یہ لڑکی پسند ہے تو اس کی ماں کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے ہر یہ بچے والی بات بھی برداشت کر لیں گے بس دو سال کا ہو جائے گا تو واپس بھیج دیں گے سمجھو ایک سال تک ہی برداشت کریں گے میری دادی نے کہا کہ ہاں بس چلنے والا ہو جائے تو واپس بھیج دینا ادھر ہی کہیں پھرتا رہے گا اور گھر میں باہر تو نہیں نکل جائے گا میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور اسے سے میرے ہاتھ کام پھ رہے تھے ملکہ کیا فیصلہ کر رہے تھے ہرمجی اس بڑھے آدمی کے ساتھ پہ آنا چاہتے تھے وہ لوگ تو چلے گئے شام کو میری دادی اور چاچی کمرے میں آئیں اور اس نے کہا کہ تیرا رشتہ پکا کر دیا اور دو ہفتے بعد نے کہا ہے ہم تیری تھوڑی بہت تیاری کروا دیں گے باقی تو بھی اپنے آپ کو تھوڑا بہت صاف کر لیں اور تیری شادی ہو جائے گی تیرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا اب تیری شادی تو ہم نے ہی کروانی ہے میں نے کہا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی میں نہیں کروں گی یہ شادی جب میں نے پہلی بات ایسے کی کہ جیسے آخری دفعہ کر رہی ہوں تو میری دادی نے میرے موں پہ تھپڑتے مارا اور کہا کہ تیری اتنی جرت تیرے موں میں تو زبان بھی ہے میں نے کہا کہ آپ میری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی اور میں جہاں جاؤں گی میرے بھائی میرے ساتھ جائیں گے میرے بابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کو اکیلہ نہیں چھوڑوں گی مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے میری دادی نے مجھے میرے بالوں سے پکڑا اور دو چار چھٹکے دے کے بولی کہ میری بات سن لے میرا نام جہاں آرہ بیگم ہے اور جو میں کہہ دیتی ہونا وہ ہو کے ہی رہتا ہے تیرے باپ اور تیری ماں نے بھی مکالہ کیا تھا اور تجھے پیدا کیا تو ان کی ناجائز علاق تھی پتہ نہیں کہاں بینہ شادی کے رہ رہے تھے اور پھر تجھے اٹھا کر یہاں لے آئے اب اگر تُو نے میری بات نہ مانینا تو پھر میں تجھے بتاؤں گی انہوں نے مجھے زمین پہ دھکا دی اور افصل بھی رونے لگا اور سفر بھی اس نے چاچی سے کہا کہ دو ہفتے تو بہت دور ہیں اسی جمعہ کو اس کی شادی کراتے ہیں جمعہ میں تو صرف دو دن ہیں لیکن ہو جائے گا ہم نے کونسا دھوم دھام سے شادی کرنی ہے میں نے بھی ان کے سامنے ہاں میں سر ہلا دی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں کیوں نئی بات مانے گی بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ بات نہ مانے وہ تو وہاں سے چلی گئی لیکن میں نے پلان بنا لیا تھا میں نے ایک بیگ اٹھایا اور اس میں افصل کی اور سفر کی اور اپنے کچھ کپڑے رکھے اپنے باپ کی تصویر رکھی اور میرے باپ نے مجھے کچھ پیسے دیئے تھے جو مشکل وقت کے لیے بچانے کو کہاں تھا وہ پیسے بیچ میں رکھی اور کچھ بردن اور ہر وہ چیز جو میں اٹھا سکتی تھے وہ میں نے اس بیگ کے اندر رکھ دی دوپہر کو موقع دے کے میں نے وہ بیگ گلی کے ایک کونے پر رکھ دیا افصل کو گود میں اٹھایا اور سفر کو سمجھایا کہ تو باہر چلا جا جب وہ باہر جا رہا تھا تو ایک چاچو نے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہا ہے تو کہنے لگا کہ دکان تک جا رہا ہوں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے زفر جا کر اس بیگ کے پاس کھڑا ہو گیا اور میں بھی چھوٹے بھائی کو اٹھا کر آہستہ آہستہ دروازے کے آس پاس منٹلانے لگی میری چاچی مجھے دور سے دیکھ لیا اور کہا کہ کیا کر رہی ہے میری چاچی مجھے دور سے دیکھ لیا اور کہا کہ کیا کر رہی ہے میں نے کہا کہ یہ سونے رہا اس کو پہلا رہی ہوں دس پندرہ منٹے ایسے ہی کرتی رہی اور جیسے ہی دروازے کے پاس ہوئے سب کی نظر ہٹی میں باہر نکل گئی اس کے بعد میں تیزی سے بھاگی جہاں پر زفر کھڑا تھا وہاں تک گئی بیک اٹھایا اور زفر کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے جلدی جلدی بھاگ گئی جو پتہ بابا نے بتایا تھا وہ یہاں سے تھوڑا دور تھا لیکن ہم لوگ وہاں چلے گئے ہم لوگ آدھے گھنٹے تک چلتے رہے اور سر پہ دھوپ تھی بینوں کے نیچے زمین لیکن سر پہ کوئی سایا نہیں تھا آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے ہاتھ پاؤں کام رہے تھے کبھی بھی ماں باپ نے ایسے محول میں نہیں رکھا تھا لیکن اب مسیبت پڑ گئی تھی سر پہ تو خودی اس مسیبت سے نے مٹنا تھا گھر کے پاس پہنچی اور جلدی جلدی تالہ کھلا اور اندر چلی گئی بند کر دیا اور زمین پہ بیٹھ کے بھوٹ بھوٹ کے رونے لکھی میں چہرے پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی اور زفر مجھے کہہ رہا تھا کہ آپی کیوں رو رہی ہو میں نے کہا کہ نہیں رو رہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں نے گھر کو دیکھا اور گھر کافی گندہ پڑا تھا یہاں پر ایک کمرہ تھا اور ایک چھوٹا سا کچن تھا اور ایک باتھروم تھا یہ شاید دو مرلے پہ بنا ہوا ایک گھر تھا لیکن اس میں کچھ سامان بھی تھا اندر بیٹھ بھی پڑا تھا اور کچن میں کچھ برطن بھی نظر آ رہے تھے بستر بھی پڑے تھے اور علماری بھی تھی لیکن علماری میں میری ماں کے کپڑے پڑے تھے جن کو گلے سے لگا کے بھرونے لگی میں نے اس گھر کو جلدی جلدی صاف کی اور جو میرے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے اس سے افضل کے لیے دودھ اور زفر کے لیے کھانے کو کچھ سامان لی کر واپس آ گئی پر باہر نکلی تو برکہ پہن کر گئی یہاں پر ہی مجھے برکہ ملا تھا جس محلے میں میری دادی رہتی تھی یہ گھر اس محلے سے پتہ چل بھی جاتا تو میں نے واپس نہیں جانا تھا پر مجھے کچھ دن تک باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا میں چھتے گئی تو ساتھ والے گھر میں ایک لڑکی کھڑی تھی میری ہی عمر کی تھی اس نے کہا کہ آپ کون ہیں پہلے آپ کو نہیں دیکھا میں نے بتایا کہ ہاں میں ابھی ابھی آئے ہوں میں نے کہا کہ کتنا پیارا بیٹا ہے کتنی پیاری آنکھیں ہیں اس کی بلکل نیلے نیلے رنگ کی میں نے کہا کہ ہاں میری ماں پہ گئی ہیں میں نے رونا شروع کر دیا تو اس لڑکی نے کہا کہ ارے آپ رو کیوں رہی ہیں کیا ہوا جب میں نے اسے سب کچھ بتایا تو وہ حیران رہ گئے اس نے کہا کہ آپ میرے گھر آ جائیں اس کے گھر کی چھت اور میرے گھر کی چھت بلکل ساتھ ملی ہوئی تھی میں چھت کے اوپر سے گزر کے چلی گئی کیونکہ چھوٹی سی دیوار تھی اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا اور وہ بھی حیران رہ گئی اس کی ماں نے کہا کہ اگر یہ تو غزل کی بیٹی ہے اس کی ماں نے کہا کہ اگر یہ تو غزل کی بیٹی ہے وہی تو رہتی تھی یہاں پہ کچھ سال پہلے پھر اچانک سے ہی کہیں چلی گئی میری بہت اچھی دوست تھی میری بہت مدد کرتی تھی میں نے کہا کہ آپ میری ماں کے بارے میں جانتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے آئی تھی کون تھی مجھے تو ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتاتا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا بیٹا لیکن بہت ہی پیاری عورت تھی نیلی آنکھوں والی پری تھی بہت احسان تھے اس کے میرے اوپر ارے تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں تو لگا کہ وہ یہاں سے شفٹ ہو گئی ہمیں کیا پتا تھا کہ اس دنیا سے ہی چلی گئی اور پھر اس کا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں رہا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا تو بہت زواب کا کام ہے ہمارے پاس خود بھی اتنا کچھ نہیں پر ہم پوری کوشش کریں گے انہوں نے ہمیں کھانا بھی کھلایا اور ان کے گھر میں بچے کے کچھ برانے کپڑے اور پیمپرز بڑے تھے بھی میرے حوالے کر دیئے اور کہا کہ کسی سے بھی درنے کی ضرورت نہیں ہم ہیں یہاں پہ اگر آت کو در لگے تو یہاں پر آ جانا سچی تو کہتے ہیں کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں خون کے رشتوں نے تو چین سے رہنے نہ دیا لیکن اب پرائیوں نے تھوڑا احساس کر لیا تو یہی اپنے لگے دل کو تھوڑی تسلی تو ہو گئی لیکن زفر نے مجھے بہت تنک کیا ہوا تھا وہ آدھی ادھی رات کوٹ کے قبرستان چلا جاتا اور دو تین دفعہ میں اسے پکڑ کے لیا آتی وہاں جا کے اببا کی قبر پر بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا کہتا کہ میں بہت پریشان ہوں ہمیں کھانا نہیں ملتا ہمیں کوئی پیار نہیں کرتا آپ کیوں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اب کیوں چلے گئے ساتھ والوں نے کہا تو تھا کہ مدد کریں گے لیکن ہر دفعہ ان سے مانگنا اچھا نہیں لگتا تھا بہت سے دن ایسے بھی گزر جاتی تھے جب ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا ہوتا تھا اس گھر میں کافی کبارڑ کا سمان پڑا تھا اسی کو بیچ بیچ اسا کھانا لے کے آتی اور خود نہیں کھاتی تھی بھائیوں کو کھلا دیتی اس گھر میں رہتے ہوئے دو مہینے ہو گئے مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ میری دادی سب کو کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں بد کردار تھی میری بیٹے کے ساتھ بھاگ کی آئی تھی اب اس کی بیٹی بھی بھاگ گئی ہے اور اس نے بھی بد کرداری کی ہے اور میں بینا کچھ کہے ہی بدنام ہو گئی ماں اور باپ کی بہت یاد آتی تھی سچ کہتے ہیں کہ جن کی ماں باپ نہیں ہوتے ان کے لیے دنیا ہی دوازق بن جاتی ہے ساتھ والی لڑکی کہیں سے لیس اٹھا کے لائی اور کہتی کہ ہم یہاں بیٹھ کے لیس بناتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم میافتے کے حساب سے کچھ پیسے مل چاہتے ہیں تم بھی یہ کام کر لیا کرو اس کے ساتھ مل کے میں بھی یہ کام کرتی تھی پیسے تھوڑے بہت ملتے تھے لیکن پھر بھی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا بس اسی طرح وقت گزر رہا تھا نہیں سوچا تھا کہ آگے کیا ہوگا کیا کریں گے کیا ساری زندگی اسی طرح گزرتی رہے گی ایک دن وہ لوگ اسی شادی میں چلے گئے اور انہوں نے جانے سے پہلے مجھے دو سو روپے دیئے اور کہا کہ ان کو اپنے پاس رکھ لو لیکن آج کل دو سو روپے سے کیا ہوتا اور وہ بھی کتنا دیتے میں گھر میں بل کو لکے لی تھی اور زفر کو بخار ہو گیا وہ بخار سے دپ رہا تھا اور بار بار بابا اور ماما کو بلا رہا تھا اکیلہ پر بے بسی غربت اور مصیبت یہ سب بہت بڑی بڑی آفتیں اور یہ سب میرے اوپر ٹوٹی ہوئی تھیں رو رو کے بیچارہ حلقان ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کہیں اس کی آنکھ لگ گئی تو میری بھی آنکھ لگ گئی لیکن اچانک سے آنکھ کھلی تو یہ دیکھے حیران رہ گئی کہ وہ گھر میں نہیں تھا باتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہوگا لیکن آدھی رات کا وقت تھا اور وہ بیمار بھی تھا میں نے افضل کو اٹھایا جو کہ بڑی مشکل سے سو رہا تھا لیکن جب اس کو اٹھایا تو وہ بھی جا گیا جا گیا اور رونا شروع ہو گیا میں ابھی قبرستان کی طرف جانے لگی اور باہر ماسم بھی کچھ خراب تھا بادل بنیا ہوئے تھے اور بادل گرچ رہے تھے لیکن ابھی پرس نہیں رہے تھے جب قبرستان کی طرف گئی تو وہ قبر پہ بیٹھا رو رہا تھا وہی شکوے شکایتیں کر رہا تھا بابا باہر آ جاؤ بابا کیا کر رہے ہو کیوں چھوڑ کے گئے ہو ایسے کوئی جاتا ہے کیا ہاں کوئی ہمیں پیار نہیں کرتا میں نے کھانا نہیں کھایا آپ ہی خود بھی کھانا نہیں کھاتی اور ہمیں ہی کھلا دیتی ہے میں نے رونا شروع کرتی اور سوچا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کی رو لیتے ہیں دل ہلکہ ہو جائے گا جب اچانک سے آسمان سے ہلکی ہلکی بارش گرنے لگی اور سردے کا موسم تھا بارش میں بھیگتے تو اور بیمار ہو جاتے میں نے اسے کہا کہ چلو چلتے ہیں لیکن وہ نہیں آ رہا تھا دل تو کر رہا تھا کہ ہمیں بھی موت آجے اور ادھر ہی ہم بھی اپنے ماں باپ کی قبر کے پاس ہی مر جائیں مسیبتیں ختم ہو جائیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے شکایت کی میں نے کہا کہ زندگی حرام ہو گئی ہے اور حرام موت مر گئے تو تو بھی ہمیں سزا دے دے گا جائیں تو کہاں جائیں مجھے اچانک میرے کندے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا اور میں حیران رہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید اس دفعہ بھی گورگن ہوگا لیکن جب پلٹ کر دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمیں نکل گئی لفظ ہونٹوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اسے وہ لفظ نہیں نکل رہا تھا جب زفر نے بھی اس طرف دیکھا تو کہنے لگا کہ ماں اور جا کے اس عورت کے گلے لگ گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی اس نے مجھے کہا کہ اس ماں زفر زفر کو گلے سے اس نے لگا لیا اور زفر پھوٹ 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 کے رونے لگا ماما آپ کہاں چلی گئی تھی بابا بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے وہ کہنے لگی کہ میں آ گئی ہوں نا اس کے ساتھ ایک آتنے بھی تھا جو پیچھے کھڑا تھا اور پیچھے ایک گاڑی بھی تھی اس آتنے کو میں نہیں جانتی تھی لیکن یہ تو میری ماں تھی اس نے افضل کو بھی میری گوٹ سے لے لیا اور اسے بھی پیار کرنے لگی وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب بہت زیادہ حمد کر کے پھر رہا ہوتا ہے اور پھر اسے ایسے لگتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی اس کے سامنے آ گیا ہے تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ آنے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی کیونکہ دو تین دن سے بھائیوں کو تو کھانا کھلا رہی تھی لیکن خود نہیں کھا رہی تھی جب آنکھ کھلی تو کسی بہت ہی نرم سے بستر پہ پڑی ہوئی تھی سامنے کھڑ کی نظر آئے اور صاف صاف دیفارے تھی اور گھر کے اندر سے کھانے کی خوشبوں آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ یہ تو کسی ہوتل کا کمرہ تھا جب ماں کو کھانا کھلا رہی تھی اور زفر بھی ایک سائٹ پہ بیٹھ کے مزے سے کیک پیسٹریان پیزا پتہ نہیں کیا کچھ کھا رہا تھا اور سائٹ پہ جو آدمی کھڑا تھا وہ بھی زفر کے پاس بیٹھا تھا میں ہڑ بڑا کے اٹھی تو مجھے اس آدمی نے کہا کہ بیٹا پریشان نہیں ہو سب کچھ ٹھیک ہے میں نے کہا کہ آپ کون ہیں اور ماں آپ میری حالت کچھ عجیب سی تھی اس نے کہا کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی ابھی تم ٹھیک ہو جب وہ بولی تو اس کی آواز بلکل بھی میری ماں سے نیمل تھی تھی اور یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس نے کہا کہ تم بھی کچھ کھالو نہ کھانے کی وجہ سے ہی تمہاری یہ حالت ہوئی ہے جب افصل کا پیٹ بھر گیا تو وہ سکون سے سو گیا اور میں حیران تھی کہ دو گھنٹے سے سو رہا تھا میں نے کہا کہ یہ تو کبھی دو گھنٹے تک نہیں سوتا وہ کہنے لگے کہ بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تو بچہ نہیں سوتا نا لیکن تم اب دیکھو اس کا پیٹ بھر گیا تو اسے سری لیک کھلایا ہے نہلایا دولایا ہے پیمپر پہنا دیا ہے اس کو نئے کپڑے بھی پہنائے تھے زفر نے بھی نئے کپڑے پہنے تھے جب میں نے کھانا کھا لیا تو اس نے میری طرف بھی نئے کپڑے بڑھائے اور کہا کہ جاؤ جا کر نہا دو کہ یہ کپڑے پہن لو اس کے بعد تمہیں بتاتے ہیں کہ بات کیا ہے میں نے بھی اسی طرح کیا دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا پیٹ بھرا تو دماغ بھی ریلیکس ہو گیا میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس کی شکل بھی میری ماں سے ملتی تھی میں نے کہا کہ آپ کون ہیں تو کہنے لگے کہ میں تمہارا مامو ہوں بیٹا میرا نام سمی ہے میں نے کہا کہ مامو یعنی آپ میری ماما کے بھائی ہیں اور میری ماما میں نے جب اس عورت کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تمہاری ماما نہیں ہوں افزل اور زفر دونوں سکون سے سو رہے تھے انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھائیا اور میں نے کہا پھر آپ کون ہیں یا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنے سامنے بٹھائیا اور میں نے کہا پھر آپ کون ہیں یا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری خالہ ہوں تمہاری ماں میری جڑوہ بہن تھی ہم دونوں کی شکلیں ملتی ہیں لیکن زفر اور افزل کو یہ بات کبھی نہیں پتا چلنی چاہئے کہ میں ان کی خالہ ہوں اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کی ماں ہوں جو واپس آگئی ہے تو ان کو اسی میں خوش رہنے دو میں نے کہا لیکن آپ لوگ کہاں تھے اتنی دیر سے کیوں ڈھونڈا ہمیں اور کیسی ڈھونڈا اس نے کہا کہ ہم لوگ باہر کے ملک ہوتے ہیں اور تمہاری ماں بھی وہیں پہ ہوتی تھی پاکستان سیر کرنے آئی لیکن تمہارے باپ سے محبت کر بیٹھی اور واپس آنے زنکار کر دیا ہمیں دو مہینے پہلے پتا چلا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کا شہر بھی اس دنیا میں نہیں اور اس کے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لاش کرنے لگے لیکن اس گھر میں تم لوگ ہمیں نہیں ملے انہوں نے ہمیں بری بری تھی اور بس نہ پوچھو کہ کس طرح تم تک پہنچے ہیں لیکن شکر ہے کہ تم ہمیں مل گئی کیونکہ تم قبرستان میں کھڑی تھی ورنہ تمہارے گھر تک تو ہم کبھی نہ پہنچ پاتے میں ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی انہوں نے کہا کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب ہم لوگ آ گئے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ان لوگوں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے لیکن اب ان کا مقافات عمل شروع ہو گیا ہے دو تین دن ہم لوگ اسی ہوتل میں رہے اور پھر میں نے ان کو اپنے گھر کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ اس گھر کو فیلحال تالہ لگا دیں گے اور بعد میں بیچ دیں گے وہ لوگ ہمیں شاپنگ مال لے گئے اور وہاں سے ہمیں اور بھی چیزیں لے کر دی تین چار دن کے بعد ہی افضل کی شکل ایسی نکل آئی کی جیسے وہ بہت زیادہ صحت مند ہو گیا ہے اور زفر بھی بہت خوش تھا میری خالہ کا نام سمینہ تھا لیکن وہ ان کو ماما ماما کہہ رہا تھا گیا ہے اور زفر بھی بہت خوش تھا میری خالہ کا نام سمینہ تھا لیکن وہ ان کو ماما ماما کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ شکر ہے آپ واپس آ گئیں بابا بھی آ جائیں گے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں دیکھو جیسے میں واپس آ گئے نو بابا بھی واپس آ جائیں گے اب زفر بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اس کی بیماری ختم ہو گئی ان لوگوں نے یہاں پہ کرائے پہ گاڑی لی ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم واپس جائیں گے اور تمہارے کاکزات وغیرہ بھی بنوانے کا عمل شروع ہو گیا ہے ہماری کچھ تصویریں بنائے گئی اور ہمارے پاسپورٹ وغیرہ بن رہے تھے جس میں تھوڑا وقت تھا کچھ دن ہم لوگ ادھر ہی رہے اور پھر انہوں نے یہ گھر کرائے پہ لے لیا کہیں پہ ہم لوگ رہ رہے تھے جب ہمارا واپس جانے کا انتظام ہو گیا اور ٹکٹ پی ہو گئی ہم نے اپنے سامان بھی پیک کر لیا تو اس سے پہلے ہم لوگ میری دادی کے گھر گئے ہم لوگ جب بڑی گاڑی سے اترے اور ہمارے کپڑے جود پہران رہ گئے اور میری خالہ سے تو وہ خیر پہلے ہی مل چکے تھے اس لیے اس بات پہ حیران نہیں تھے لیکن ہماری شکلیں دیکھ کے حیران تھے میری خالہ نے کہا کہ یہ گھر میرے بہنوئی کا ہے اور ہمارے پاس کاغذات ہیں جو ہم نے نکلوا لیا ہیں اور آپ کے پاس میری بہن کے زیورات بھی ہیں آپ لوگ وہ زیورات واپس کریں گے اور اس گھر کو بھی خالی کریں گے نہیں تو پولیس ہمارے ساتھی آئی ہے پہلے تو بہت واویلہ ہوا تماشا ہوا میری دادی اٹھک گئی کہ میں تو ایسا کبھی نہیں کروں گی لیکن جب پولیس اندر آئی اور پولیس نے یہی مطالبہ کیا تو وہ جھاکی طرح پیٹھ گئے میری دادی سارے زیورات نکال کے لیے آئی اور میری خالہ نے وہ زیورات میرے حوالے کیے آج میں سر اٹھا کر سامنے کھڑی تھی وہ لوگ مجھے عجیب نصروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ہمارے بچے ہیں ہمارے خاندان کے بچے ہیں میرے بیٹے کا خون ہے میری خالہ نے کہا کہ جب ان کو زلی تب یہ تمہارے بیٹے کا خون نہیں تھا دو مہینے کا وقت ہے تم لوگوں کے پاس اس گھر سے نکل جاؤ کیونکہ ہم نے اس گھر کو بیچ دیا ہے اور دو مہینے کے بعد اس کے اصلی مالکان یہاں آ جائیں گے وہ لوگ بہت زیادہ پاورفل لوگ ہیں اگر تم لوگوں نے کوئی آنا کانی کی تو وہ تم پہ پرچا کروا دے گے پھر تم لوگ جانو اور وہ لوگ جانے میری خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے مامو نے زفر کو اٹھایا اور افضل کو میری خالہ نے اٹھایا ہوا تھا وہ جب ہمیں وہاں سے لے کر نکلی تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم یہ جنگ جیت گئے تھے مجھے دور آسمان میں کہیں میری ماں اور میرے بابا نظر آئے جو دونوں بہت خوش تھے میری آنکھوں میں بھی خوشی کی آنسو آ گئے وہ لوگ ہمیں لے کے بوسٹن آ گئے یہاں پر آکے پتا چلا کہ ہمارا ایک نانا بھی ہے اور ایک نانی بھی داخل کرواتی اور افضل کا خیال کرنے کے لیے قورت رکھی میں ابھی آگے پڑھائی کر رہی ہوں اور اس گھر میں ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ دوازق سے نکل کے جنت میں آ گئے ہیں خالہ کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب تم لوگ ساری زندگی ادھر ہی رہو گے یہی تمہارا گھر ہے ہم کبھی کبھی چاہا کریں گے تمہارے ماں باپ کی قبروں پر زفر تو خالہ کو ہی ماں کہتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہے افضل کی صحت بھی بہتر ہو گئی ہے اور اس نے چلنا شروع کر دیا ہے وہ جب پاؤں پاؤں چلتا ہے میرے پاس آتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے وہ بھی خالہ کو ہی ماما کہتا ہے میری نانی تو اس دنیا کی سب سے اچھی عورت ہے اور میرے نانا انہوں نے تو ہمارے باپ کی چکا لے لی اتنا خیال کرتے ہیں ہمارا کہ شاید اتنا خیال ہمارے اپنے ماں باپ پر نہ کرتے بہت پیار سے رکھا ہوا ہے بس وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو کوئی نہیں ہو تو پھر اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے دادہ دادے نے وہ گھر کب کا خالی کر دیا اور اس گھر کو بیچ کے جو پیسے آئے تھے وہ بھی ہمارے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو گئے وہ چھوٹا والا گھر بیچ کے جو ساتھ والے لوگ تھے ہم نے پیسے ان کو دے دیئے میں نے ہی خالہ سے کہا کہ وہ پیسے ان کو دے دی کیونکہ انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا وہ لوگ بھی بہت خوش ہیں وہ ان پر اکثر بات ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ